اسلام علیہ وسلم سر آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ آپ کی بہت سی ویڈیو دیکھی ہیں میں نے بٹ سمجھنی آئی آپ ہر ویڈیو میں ہی بولا کہ آپ نے آپ کو ٹائم دیں پلیز مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ٹائم دیں سوری تو سے اس بات کی نہیں سمجھ آئی کیسے ٹائم نہیں پلیز اس کی بارے میں آئی ای ٹھنک ٹو مچ ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹا ہے جو سوال کی اس نے سوال اچھا ہے کہتا ہے اب ہر ویڈیو میں کہتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ٹائم دیں ہم اپنے آپ کو ٹائم دیں یہ ایسی ہے جیسے مچھلی کو کہا جائے کہ تم تیارت ہی کیسے بٹا اپنے آپ کو ٹائم یہ دینے یہ ہوتا ہے آپ نے آپ کو سونے کا ٹائم دیں کھانے کا ٹائم دیں پیرنٹس کے ساتھ ٹائم دیں اپنے آپ پہ سوچنے کا ٹائم تو جسس کریں اپنے میں تو میں انسان ہوں میں کر کے رہا ہوں ہر وقت ہم لوگوں کے میسیلے کے سوچل نیٹورک پہ ویٹس اپ پہ ڈیفرٹ اپلیکیشنوں پہ آگے بھاوٹ کرتے رہتے ہیں یا ریلز دیکھتے رہتے ہیں ٹیک ٹاکس دیکھتے رہتے ہیں لبی لبی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ تو نہیں ہوتے ہیں اب لوگوں ہوں دیکھ رہے ہیں میں بچے یہ کہتا ہوں اپنے آپ کو ٹائم دینے سے مراد ہے تھوڑا موبائل سیڈ پہ رکھے خود بھی سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کہاں کھڑا ہوں کیا میں اچھا بیٹا ہوں کیا میں اچھا بھائی ہوں کیا میں اچھا دوست ہوں کیا میں اچھا سپورٹر ہوں کیا میں اچھا پاکستانی ہوں کیا میں اچھا مسلمان ہوں ان لائنوں پہ سوچیں اور سوچ کے سواک انیلیسز میں بات کرتا ہوتا ہوں اپنے آپ کو ٹائم دینے کا مطلب ہے سوچ و بجار کریں ریسٹ کریں اچھا تھائیں اچھا پیئیں یہ نہ ہوں کہ ساری رات جاگ جاگے چیٹنگ کر کے اور لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے آپ نے زندگی کو حلقان کیا اور صبح ہر ایک سے آپ لڑ رہے ہیں جب نیند نہیں پوری ہوگی تو آپ چرچڑے ہوں گے نا تو جب آپ نیند پوری ہوگی تو ہر سے مسکرا کے بات کریں اپنے آپ کو ٹائم دینے سے مراد ہے میری کہ اپنی صحت کا حق حق ادا کریں اپنے جسم کا حق ادا کریں اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں اپنے پاکستانی کا حق ادا کریں جو جو آپ کے ذمہ اصل بیسک چیزیں ان کو ادا کریں یہ ہے بات ایہوپ کہ میں آپ نے اچھی ویڈیو بنوا دی بہت ساروں کا بھلا بھی ہو گیا میرا اپنا بھی بھلا ہو گیا تھانکی بری مچ ایہوپ کہ آپ اس میں عمل کریں اگلا ہے سر مجھے دوزار اکی میں ہیپٹیٹس ہوا تھا اب کیٹس میں پازٹیو ہاتا ہے اور پی سی آر میں نیگٹیو میں میڈی ملک میں انفیٹ تو نہیں ہوں گا یہ ڈاکٹس ہاں سے پوچھیں نہیں اپنے پیٹس ہی آپ کو ہوا تھا آپ گرے پی سی آر میتھرڈ میں نہیں آتا اور باقی آتا ہے تو کیا کریں تو وہ ڈاکٹس ہاں سے ایڈوائیس لیں جو اس پہ علاج کرتے ہیں میڈیکل ڈاکٹر وہ آپ کو اس کے پر گئیٹ کر لیں میں نائف خطیق کا علاوہ ایڈوکیشن جیسی اپلائی کر سکتا ہے یس کر سکتے ہیں اگر آپ کے پری ایڈوکیشن پورے ہیں تو نائف خطیق کے علاوہ بھی ایڈوکیشن جیسی اپلائی ہو سکتا ہے سر پاکستان آمی میں جیسی اپلائی کے علاوہ وہ ہوگی بات یہ سبینی ہے مجھے ون فیفت منت کیا مطلب اپنا سوال شارٹ کٹ پر نہ لکھا کریں اللہ کے نبی کی سنت ہے جب بھی بات کریں تاکہ کلیر جواب دیا جا سکتا ہے سر میرے پنتاری پرسنٹ نمبر ہے میٹرک میں یا پری ریکس ایڈ دیکھیں جو نمبر منیمم ہونے چاہیے وہ دیکھیں اگر آپ الیجیبل ہیں کے نہیں ایڈ میں دیکھیں نا اس ایڈ میں دیا ہوتا ہے کہ منیمم اتنے پرسنٹ نمبر ہو سر انیشیل ٹیسٹ کا کتنے چانسز ہیں سر پلیز آنسر کریں ہاں انیشیل ٹیسٹ کے چانسز کافی ہوتے ہیں بار بار کیلئے ٹرائی کر سکتے ہیں کوئی اس محل سے نہیں سر میں کس کورس میں اپلائی کر سکتی ہوں سر it was my big dream to join آدمی ٹھیک but I am just a bonded listen کہ میں کبھی اپلائی بھی نہیں کر سکتی ہمیں نہیں پتا آپ کی کوالیفیشن کیا ہے اٹرینڈم تو بیٹا میں آپ کو نہیں پتا سکتا اپنی کوالیفکیشن اور پریزنٹی آپ تائیں کہ آپ نے کیا کیا پھر آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں جو ہماری بسات میں بیٹا آپ کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں فسیلیٹ کر سکتے ہیں آپ ہماری بیٹی ہیں سر hope you السلام علیکم سر hope you are fine سر میری میٹرک میں الفس میں بنجاز تو انجا پرسنٹ مارکس ہیں یہ 2 سیکنڈ وی ان but فوریر میں 75 پرسنٹ ہے سر کیا میں آرمی میں اپلائی کر سکتی ہوں کہ سر مجھے آپ ائر فورس میں گائیڈ کر دیں نہیں یہ میں اس پہ گائیڈ نہیں کر سکتا گائیڈ آپ نے خود دون ہے آپ ان کی ویب سائٹ پہ چاہیں جو ان کی اپائنمنٹس آ رہی ہیں اس پہ بٹا پرسنٹ ہے ہی دیکھیں کہ کیا آپ بیئر منیمم اس کے مطابق اگر آپ فال کرتے ہیں سرہ پرسنٹ ڈن اپینڈیکس اپریشن از انفیٹ میں اس کے سمپل جواب دیتا ہوں the answer will be given by the ڈاکس اپ میڈیکل سپائی رسٹ ٹھیک ہے